بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننا فی بحر ہم مغرق خود یدیس اہل لنا اشکالنا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین والسلات والسلام آلہی و اشحابہی و ازواجہی و اہل بیتہی و اولیاء امتہی علماء اہل سنت اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذی يسرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ حرامی دل مَسْجِدِ الْاقْصَى اَلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَسِيرُ سَدَكَ اللَّهُ الْعَزِيمُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ هَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک بابا عز برن پڑھی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم ومولانا محمد مبارک صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم سلام علیکہ یا حبیب اللہ بلغل لعب کماله کشفت دجاب جمالهی حسنت جمی و خسالهی صلو علیہ وآلہی نسیمہ جانبِ بطحہ گزر کن زِ احوالم مدرہ خبر کن ہزار بار بشو یمدن جمشق و گلاب حنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست سب دوست ملکِ محبت نال باوازِ بلند اور اس عقیب دے نال درود و سلام دا نظرانہ سرکار دی بارگاہ پیش فرمو کہ سرکار دی بارگاہ سلام پیش کرنگے ہونے جواب مل جائے گا محبت نہ پڑو باوازِ بلند پڑو صلو اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ وآلہ 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 حبیب اللہ جتنا اچھا تے سچا تے سونا نبی ہے نا اومے اچھا تے سونا ضرور پاک پڑو صلو اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ وآلہ 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 حبیب اللہ وآلہ 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 HTTP وآلہ وآلہ وَخَا دے ہیئے اے غیران یگے دکھڑے پھولیے کیوں اے نالے دل دے زخم وخائے کیوں صبحانہ لاؤ چیز ہے اے غیران یگے دکھڑے پھولیے کیوں اے نالے دل دے زخم وخائے کیوں اشیاء آزم ڈر دے اے بول دے نہیں اے رائے محبت کھول دے نہیں اشیاء آزم ڈر دے بول دے نہیں اے رائے محبت کھول دے نہیں جے کتے دل دا محرم کوئی مل جاوے پھر دل دے رازے چھپا یہ کیوں در چھپا یہ کیوں اے رائے محبت محبت جی میں بابا کہا گیا جنہیں نہیں کہنا مون چھلے کر رہے کوئی ٹینشن جنہیں نہیں کہنا مون چھلے کر رہے تے جنہیں کھنا وہ آشکان ترکھو مون چھلے کر رہے مون چھلے کر رہے مون چھلے کر رہے مون چھلے کر رہے واجب الاحترام بزرگو دوستو نوجوان بھائیو خصوصا زینت محفل جان محفل استاد الحفاظ استاد القرآ قبلہ برادر محترم قاری محمد عبد الرعو سب نقش بندی زیدہ اقبال رہو زیدہ عمر رہو زیدہ شرف رہو عزیزم خطیب احل سنت سرمایہ احل سنت جناب قاری محمد احمد رضا صاحب اللہ عمر جو برکت فرماوے اللہ علم و فجل برکت فرماوے مسجدی انتظامیاں مسجد سارے نمازی خصوصا میرے محترم بھائی مستری محمد حسین صاحب اور بچہ محمد عبد انہ دے تمام رفقہ جنا حسین محفل حشین دے نانے دی سنگائی اللہ توڑی میری حاضری قول فرماوے اللہ توڑے واسطے میرے واسطے اس محفل پاک انہوں ذریعہ نجات بناوے اے پانی دا ایک کترہ ہے اے دا کروڑوہ حصہ اگر کسے مسلمان دے سینے دے اندر نبی پاک دی محبت دے نبی پاک نہ انہوں دنیا جکلا چھڑنگے نہ کور جکلا چھڑنگے نہ حشر جکلا کروڑوہ حصہ پانی دے کترے بات رہے ہیں اگر سرکار دی محبت سینے جو ہے تے جڑے بابے دا پورا دا پورا دلی میرے مصطفیٰ دی آئے آئے سو آنا لاؤ چیزا ہے پورا دلی سرکار دی محبت بات رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت سیدنا بیلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی نا بہت سارے حجاجتیں بیٹھنے کاری سامنے رہے ہیں ویسے مکہ مدینہ دے ساتھی آئیسا وہ جو دوں ممبر آنے سامنے ہیں سیدنا بیلار رضی اللہ تعالیٰ ہوتا ہوں سرکار دا ممبر تے اترے پاسے صدیق اکبر دا کارے اترے پاسے سرکار دا کارے جدوں حضرت بیلار اذان شروع کر دے نا سرکار حجرے دا پردہ ہٹا کے ٹوٹ پندے نے تشیف لے آرہے ہیں صدیق اکبر پہلوں دروازج کھڑے لے ہولی ہولی اولی ٹرے ادھروں سرکار بھی چلے جدوں ممبر تے کول آئے نا تے آقا علیہ السلام نے کبھلا کاری سب صدیق اکبر دے دل والی جگہ تھے اپنی ناکم بھارک رکھی تو سنگیا ہولی ہولی نہیں کہنا باب بے ہولی بولو نو جوانوچی بولو سنگیا تے انجل لگ دا جی میں شیخ دے ہوتے نا کسے نے کباب چاڑے آئے خوشبو آئی سرکار نہیں تے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صدیق آج تے انجل پہا لگ دا جی میں کسے نے کباب شیخ دے ہوتے چاڑ کے نا کولے ہوتے رکھے آئے صدیق اکبر دیا چیخہ نکل گئی ہیں عرض کی تی سونے ہیں دل دی کیفیت جان دے بھی ہو تے پھر پوچھ دے بھی ہو جدو شرکار دے پیار وچ ایک کیفیت ہو بھی نا تے پھر ہو بندہ صدیق اکبر دا سچا غلام بندہ جی باب خادب حسین رزوی شاہب نے سانو آب دیئے لتاں تھا کوئی نہیں سند پر سانو ٹورنا سے کھا گیا رہا میرے ذمہ آبید بیٹھے نے موضوع آیا جی میراج پاکدہ تو پھر انشاءاللہ جی میں محبتی گفتگو ہوئے گی میں بھائی ممسین میں عرض کرنگا اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا جی یار نو میں کلے ہاں بیکھنا چاہنا ابھی میرے کو پیار دا سا کلے ہاں بیکھنا چاہنا تنہائی یا اللہ کے نہیں بیکھے فرما اگے بیکھے صدیق نہ گلان کر دیں اگے بیکھے عمر نہ گلان کر دیں اگے تکیہ عثمان نہ گلان کر دیں اگے تکیہ جملے تے غور کرنا علی نو موٹے ہاتھے کھڑا ہوں دیں جنو سمجھ آئی اچھی بولے ذرا اگے انج بیکھے ہون چاننا کوئی نہ ہوئے یا یار ہوئے یا پروردگار صدیق حضرت جبریل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی کبھلا کاری صاحب عمر چیہ تسیہ تھوڑے ہو لیکن فضیلت تڑی بہت زیادہ ہے نیک ہو نوجوان ہو اللہ عمر برکت فرما ہوئے میری عمر انہوں زیادہ ہو گئی گناہ بھی بوتے ہو گئے ہیں یقین کرو گناہ بھی بڑے ہیں عمر بھی چوکھی ہو جائے تھے گناہ بڑے ہوں دیں تو برحال اللہ تعالی عمر چیہ برکت فرما ہوئے نیک ہی ہیں چھوڑ بس میرے بھائی بیٹھے ہیں تشریف فرما نے یقین من لو سرکار دی محبت جڑی گئے تھا کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں یہ سرکار دی محبت سینٹ کوئی فیدہ نہیں زکاة تینڈا کوئی فیدہ نہیں خیرات تینڈا کوئی فیدہ نہیں نمالا پڑھنڈا یہ سرکار دی محبت سینٹ نہیں پیارو بھی عشقو بھی پھر سعیدے شہل راکھ وہ بھی فرما دا ہے لبیک یا ودی لبیک یا ودی اچھی ذرا محبت نہ لبیک یا ودی لبیک داست میرے بندے میں حاضرہ تو ایک ورہی عوال دے اللہ دس ورہی عوال دے فرما داست میں موجود ہوں بول تسریح سنو میں نے خوشی اس گال دی ہے ماشاءاللہ بچے جوان بلکہ انہوں بڑے ہی ہو گئے کیوں آئے شاہل وجہ دوں میں اونا چھتی میں نہ کدی خطیب بانگن میں خطیب ہے ہی کوئی نہیں خطیب نہ کدی بانگن میں آیا بھائی نے میرے انہا دی زیارت واسطے بھائی محمد شاہل ادھر میرا ایک بیار بٹھا ہے محمد اشرف اللہ انہوں سلامت رکھے سید دے وے باقی سارے دوست احباب کاری صاحب بڑا پیار دا وقت گزریا تھے تیم میں گزارے الحمدللہ تے اے ہوئی دنیا تو لے جانا جے تے بچڑا بھی یہ کو دیجے سبانہ دا اوچی کوئی پاری تو پیار دا سوڑا سارا سنو یا اللہ میری ڈیوٹی کیے میں کی کرام اللہ نے فرمایا سب چون پہلوں جانم جب وہ بند کر بیٹا تھوڑا جانم میں موڑا بندہ میں محسوس نہ کریں نہیں تے سونڈ سمیت مدینہ جائیں گا سبانہ دا اوچی در ہے تھوڑا جا یا اللہ کی کرا فرمایا سب چون پہلو جہنم دے بوئی بند کر پا یغور کریم یا اللہ ہو گیا کارتے میں ہونگی کنا فرمایا جنت دے سارے کھول دے میراج میراج کیا بات ہے سونہ اللہ واللہ مخلوق والاوے کاری صاحب اے ملا دے جنہوں سمجھا یہ بولے اللہ واللہ مخلوق والاوے تے ملا دے تے مخلوق واللہ اللہ والا جائے تے میراج تے مبارکو وے تون وہ دوں میں چیزان سا ڈیسے چاہیانے جنہوں چاہ سا یوں چی کہہ دے ملاد بھی اسی کریے میراج بھی اسی کریے اسی منائی ہے سنو یا اللہ جنہم دے بوئے بند ہو گیا جنہم دے کھولتے ان کی کرا اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک وری دنیا تے چکر رہا کوئی جاگ داتے نہیں یا اللہ کوئی جاگ رہنے کوئی تیرے نبی تے درود پڑھ دے پہنے کوئی تیرا ذکر پہ کر دے کوئی اپنے اپنے کارب بات لگے فرمایا رحمتہ مالے پار کھول جیڑا جتھے اٹھے سوہا دے جیڑا جتھے سین نیند آگئی بلکہ کاری صاحب میں پڑھے آئے سنی گا نہیں کہا رہا پڑھے آئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ فرمادہ نے اس رات میری آکھ کھل گئی تے میں ویکھیا ہر پاس نوری نور تے چاندنی چاندن میں رولہ پاہتا میں کہا یار قیامت نہیں آگئی آپ فرمادہ نے میں پاری دے اٹھے چڑھیا کہ جتھو میں رولہ پاہنے لگا مہمو آکھے تو کسی شہر نے گلے تو پڑھیا اللہ نے فرمایا جلدی کارجی بریلو یار نو یار دے ملن رہ ٹیم تے عثمان رولہ پاہ رہے انہو یہ تھی سوہا دے تو کاری صاحب جتھو عثمان سباہ اٹھے دے پاڑی دے ستے سرکار جتوں مسجد حرام دے اندر تشیب لے آئے نا پہ سرکار نے عثمان غنی والتقیاتیں مشکرائے یہ ہوئی تے راہ سی بھی راتی تیرنا کی بنی تیرنا کی بنی آ رات انہو جد تک سرکار نے خود بیان نہیں فرمایا اوہ تو تک عثمان غنی بھی زبان چپ رہی سرکار نے پہلے رشاعت فرمایا راتی میرا آج تے گیسا اس تو بعد عثمان غنی عثمان غنی ارزکیتی سرکار اے میں بیکھا فرمایا اوہ ہی تے ٹیم سی یار نو یار دینا ملن دا آئے 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 عثمان غنی ارزکیتی یا اللہ ان کی قرام فرمایا جبریل کئی واری تو سوال کیتا کہ ان آشمان نا دے اندر کچھ انج دے دروازے نے جدوں دے بنے نے کھلے کوئلیں بندی رہنے فرمایا جنا دے کھولن دا ٹیم آگے آئے یار اللہ ان کی قرام فرمایا نورانی کلم لیلہ نورانی شاہی لیلہ ان میں قرآن پڑھنا تسی سنو تا ایمان تادا کرے کاری سب تسی دعا کری رکھو بھائی جنوی دعا فرما رہنے یقین کرو رب العالمین فرمایا جبریل جی مولا فرمایا نورانی کلم تے نورانی شاہی لیلہ پہلے اسمان دی اس میں رابطے جنو سمجھا جائے اوہ تے بولے دوجہ نو میں تقلیف نہیں دینی یا اللہ کی کرام فرمایا پہلے اسمان دی اس میں رابطے لکھ دے کی لکھا فرما لکھ مسجد الاقصار یا اللہ ان کی کرام فرمایا دوجہ اسمان دی آیا یا اللہ آگے آنکھی لکھا فرما لکھ دے قد جا کم من اللہ رور و قد مبین آج کھڑے کر کے کہل ہو گئے تے ہر جی کوئی بت سبحان اللہ یقین من اللہ رب العالمین نے فرما تری دیا اسمان دے آیا یا اللہ کی لکھا فرما لکھ دے دل کر رسول فضر لا بعد ہم لا بعد یا اللہ لکھے آگیا ہنگ کی کرام فرما چوتھے دے آیا یاد آئے تھے کی لکھا سنو ایمان ایمان وجد کرے تو آڈا کی لکھا فرما لکھ دے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یا لہن کی کرام فرما اچھے میں آسمان تیاج یا لائے تھے کی لکھ رائے فرما لکھ دے ان اللہ و ملائکت سنو نال نبی یا ایو اللذین آمن سنو علیہ وسلم تسلیم یقین کرو بابے میرے بزرگ اور میرے بھائی میں ستم اسمان نگال کرا کاری صاحب میرے بھائی تڑپ جانگے یقین کرو اللہ رب العالم نے فرما جبریل ستم اسم پہ آج مولا کی لکھا فرما لکھ سم دنا فتح دنا وکان کا وقو سین یو ودنا آسمان سجائے جا رہے سجائے جا رہے یا یا اللہ ہنگی کرا پر میں واپس آجا پر یا اللہ این تو بعد میرا ایک سوال ہے اے سونے وزرہ یا اللہ میرا ایک سوال جدوں دی جہنم بنی ایک ادھی بند نہیں ہوئی جنت جدوں دی بنی ایک ادھی کھلی نہیں پر یا اللہ آج جہنم کھول بند کر دی جنت کھول دی وجہ کیے پر میں یار دا ملا جان یار دی طبیعت جہن آن باقی کوئی گال نہیں آتھ چوکے کہنا جے پہلو امت دا کہنا یا اللہ امت بڑی گناہ گارے آن کھا گائے جنت دے بوے کھلے پہنے جہنم دی تری امت بند ہوئے پہنے آپ بے کوئی پیار دیا گل کری اچھ کہ دو آپ کوئی محبت دیا گل کری پیار دیا گل کری اچھا ایک اور گل میں جا راگی اسرائیل علیہ السلام نے کاری صاحب دو چھوٹیاں کی تھی ایک میراج دی رہ ایک ملاد دی رہ دی دو دو جی آپ کوئی کہنا ہے کسی پاس جانا ساڑا اپنا راہ ہی سونا ساڑا راہ باب فرید والا ساڑا راہ خادہ فرید والا اللہ دی قسم ساڑا راہ داتالی حجویری والا ہاتھ چکے ہاتھ چکے ذرا او غی راہ موسیقی مکھایا ہے موسیقی ساڑا موسیقی 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 کبھی وکھ کی سرکار دی نات ترہ مل پہندہ ایسا میں پڑھے یقین کرو میرے جانگ ٹھڑے ہوگئے بلکہ میں کئی دن تک میرے تک قویت تاریخ بیٹا غور کر نہیں کئی دن تک یقین کرو ممبر رسول بیٹھا مسجد بیٹھا کئی دن تک سرگودہ زلہ سرگودہ تے اندر ایک غازی ہو ہے جیدہ ناسی غازی مرید حسین یہ اب پینڈ دا نمبر دار سی اب اب ہوت ہو گیا پینڈ والے آنے سر ترپاک بنات ایک متقیق ہوئی نہیں سی پریہت گار نہیں سی وہ پیر نہیں چون دا جن جن سن سمجھ جاوے وہ نہیں چون دا وہ چاوے تے بل چون دا آئے آئے وہ چی کماری محبت آئے وہ چاوے تے خان دا منڈا چون دو مرید نمبر دار دا منڈا اب بہت ہو گیا سولہ ستارہ سال دی عمر ہو گئی کوئی متقیق نہیں کوئی پریہت گار نہیں کوئی تحجت گزار نہیں کدھی کدھی ممہ پڑ گر مسید تے ٹور جانا کدھی 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 ایک رات ستا کوئی سولہ ستارہ دنو بیان ستا آخ لگی تے پھر ہویا گی شفل اندر ما ہی ملیا تے میں گال میں چپا دی آب آ 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 ڈردہ مارا اکھ نہ کھولا گیتے پھر بچھڑنا جاہاں ڈردہ مارا اکھ نہ کھولا گیتے پھر بچھڑنا جاہاں بھائی ومشان یقین کرو محمد آدم عصیر احمد اللہ لے آپ بول پہ کاری صاحب سوڑنا آپ پتہ کی کہنے ایک ایک عرف سجن دے لانا تیشان تیشتہ وانگ قرآن نے ہاتھ تم یاد سجن وچ لینے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا ایک ایک حرب سجر دینا سانتیس جاوزانگ قرآن سانتیس جاوزانگ قرآن سانتیس جاوزانگ قرآن